صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھیے جائیں گے جب ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے یہ محل یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سکرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارے گے خود عسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں اولا لکا فاولا سمہ اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو صدا چھوڑ دیا جائے گا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُو دہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیر آزم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زور آور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تُو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدِ رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے وہم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نے پوچھ لے گا ان عمرے ہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں زائع کی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشاک کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوالگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزری اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں